السلام علیکم دوستے اس وقت ہم موجود ہیں جنگ بزار میں یہ ہمارا ڈریس ہے یعنی کہ لسوڑی شاہ دربار میں جنگ بزار میں جب آتے ہیں تو اس ساتھ آر نمبر گلی میں آنا یہ سامنے مدرسہ ہے جو نظر آ رہا ہے اس سے سیدھے اندر آئیں گے تو یہاں پہ جس فال ٹیٹرز ہے جہاں پہ آپ کو کروکری کے مکمل وریٹی ملے گی آئیے ہم آپ کو آج اپنا نیا سٹوک دکھاتے ہیں ہمارے پاس نئی وریٹی آئیے ماشی اللہ سنیکس کی بہت ساری اس سے پہلے میں آپ کو بتا دو ہوں ہمارے پاس آٹ بورڈ کی بہت زیادہ وریٹی موجود ہیں سٹینر سٹین میں بہت سارے برطن موجود ہیں نون سٹیک میں بہت ساری ورائٹی موجود ہیں سنیکس کی سمام وریٹی موجود ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ماربل میں چینی میں گلاس ویر میں سارے ڈینر سیٹ موجود ہیں پلاسٹک میلو مائن میں بھی موجود ہیں کول سیٹ کی تمام ورائٹیز موجود ہیں ہر چیز یہاں پہ ملے گی آپ کو سوپ سیٹ بھی ملیں گے کول سیٹ بھی ملیں گے پلاسٹک میلو مائن جو اوپل میں پرکیجی کے ساتھ سے ملتا ہے وہ بھی ملے گا یہ ہمارے پاس سوپ سیٹ کی کافی ساری ورائٹی لگی ہوئی ہے اور گلاس ویر میں بھی ڈینر سیٹ موجود ہیں میٹل میں نے آپ کو دکھایا ہے میٹل کی بھی بہت ساری ایٹمز پڑھی ہیں میگنو بھی پڑھایا اور بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں آج ہم پھر موجود ہیں جسپال ٹریڈرز کے اوپر جو کہ گلی نمبر سات آٹھ جنگ بدار فیصلہ باد کے اندر موجود ہیں یہاں پہ ان کے پاس اس کی مکمل ورائٹی موجود ہے جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں دسپلی میں دکھایا ہے ہر چیز دکھائی ہے ہر چیز موجود ہے آج ان کے پاس سنیکس کی نئی ورائٹی آئی ہے یعنی کہ نیا سٹھوک آیا ہے آج ہم ان کا ریویو دیں گے آپ کو ان کے پاس کیون کون سی ایٹم ہے اور کیا کیا پوچھ پڑا ہے ہمارے ساتھ ہے سوان بھائی ان سے جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں کیا دکھا رہے ہیں السلام علیکم سوان بھائی کیا حال ہے آپ سب سے پہلے ایٹم کون سی دکھا رہے ہیں سب سے پہلے میرے پاس سنیکس کی سب سے پہلے میرے پاس سنیکس کی ساری رینجز پڑی ہوئی ہے توٹل رینجز جو سنیکس بنا رہا ہے سیٹ لے نا سیٹل مل جائے گا لیکن آج کسٹمر کی بہت ڈیمانڈ تھی ہمیں لوس میں چاہیئے آئیٹم سے پتیلے چاہیئے اکڑائیں چاہیئے ساری آئیٹم جو انسی ہے میں آپ کے لب سیلہ چاہیئے سیٹ بنانا ہے سیٹ بنانا لیں تو وہ ساری ایٹم میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے اس کے اندر میرے پاس آ جاتے ہیں پتیلے پتیلے کے اندر بائی سینٹی میٹر سے سائز شروع ہوتا ہے بائی سینٹی میٹر سے مارے پاس سائز ہے اور یہ اوریجنل سون ایکس ہے یہ اس کی سٹیمپ چیک کر لیں سون بھائی ہم نون سٹک تو ہمیشہ دکھاتے ہیں ہمیں آج ایک کسٹمرز کو ہم سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ اس کو اس عمال کیسے بننے ہم سب سے بڑی گلتی جو کرتے ہیں ہم اس کو خریدتے ہیں واش کر کے ساتھ ہی چولے پر رکھ دیتے ہیں تین چار منٹ کے لیے جب ہم رکھتے ہیں اس کے اندر ہم نے آئل ڈالانی ہوتا جو اس کی جو کوٹنگ ہے وہ خراب ہو جاتی ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی آپ نے نیو نون سٹک لینا ہے اس کو بائی کرنا ہے اس کو واش نہیں کرنا اٹھا کے اس کا یہ کاغل بغیرہ ساری چیزیں نکال کے آپ کے پاس ایک آئل برش ہوگا آپ نے وہ لینا ہے اس کے اندر مکمل طور پر آپ نے لگا دینا اس کے بعد آپ نے چولے پر رکھنا ہے اس کو دو تین منٹ اور آئل برش کو اس کے ساتھ گماتے جانا ہے دو تین منٹ کے بعد اس کو اتار کے رکھ دینا تین چار گھنٹے کے بعد اس کو واش کریں پھر اس کو اس عمال کریں اس کو کوچھی نہیں لگانا صرف واش کرنا ہے اس کے بعد آپ جب بھی کبھی اس کو اس عمال کریں گے یہ لونگ لاسٹنگ ہوگا اور احتیاط کے ساتھ اس عمال کریں انشاءاللہ خراب نہیں ہوگا کیونکہ سب سے بڑی گلتی ہم جو کرتے ہیں پوچھی مار دیتے ہیں یا اس کو چولے پر رکھ دیتے ہیں آئل نہیں ڈالتے جس کی وجہ سے اس کی کوٹنگ خراب ہو جاتی ہے مزید یہ کتنے سی ایم کا ہے جی یہ سب سے پہلے آجاتا ہے اس میں بائیس سینٹی میٹر کا سائز ٹھیک ہے سو نیکس کا اوریجنل اس کے اندر بائیس کے علاوہ کون پر ہے یہ دیکھیں بائیس ہے یہ چوبیس ہے اسکی اس کو اوپر مکمل کپیسٹی لکی ہوئی اس کی پانچ لیٹر کپیسٹی ہے اس کے اندر اگر آپ نے پانی ڈالے ہیں پانچ لیٹر کپیسٹی ہے یہ چوبیس سینٹی میٹر اس کی ڈیپت ہے یہ چھوئیس سینٹی میٹر سارے سائز ہے الحمدللہ سنیکس کی آپ کو بتائیں ساری رنج جا گئی ہے ٹھیک ہے یہ اس کے اندر ہی سینٹ ابھی ہم نے آپ کو دکھائی ہے بائی سی ایم سے لے کے چالی سی ایم تک اس کی ہانڈیاں جو پتیلے ہیں اب ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کی پرائیسیز کیا ہیں ون بائی ون بتاتے ہیں جیس ون بائی اچھا میں ان کے آپ کو سیپرٹ سیپرٹ کے ساروں کے ریٹ بتاتا ہوں انشاءاللہ ریٹ میں فرق نہیں ہوگا آپ ہول سیل ریٹ ہوں گے آپ چیز آپ کو اگرہ انتیاز مارٹ کہیں سے بھی ریٹ چیک جانتیاز مارٹ میں فرق نہیں ہوگا یہ سب سے پہلے بائی سینٹی میٹر کا پتیلا یہ آپ کو دوھ تار پچاس رو پے کا پھر اس کے بعد اس کے اندر آجاے گا چوبیس سینٹی میٹر کا پتیلا ٹھیک ہے اس کی پانچ لیٹر کپیسٹی ہے یہ ملے گا آپ کو تیش سو روپے کا پھر اس آجا بیس سینٹی میٹر کا پتیلا چھبیس کا ملے گا آپ کو چھبیس سو پچاس کا اس کی جونسی کپیسٹی ہے وہ ساڑھے لٹر ہے سکس پوائنٹ و дов this is capacity اچھا اس کے اندر آجتا ہے اٹھائی سینٹی میٹر کا پتیلہ اس کی بھی میں آپ کو بتا جا رہا ہوں kapیسٹی بتا جاتا اس کی انڈوسی capacity ہے وہ آٹھ لٹر ہے تھی کے ائٹھائی سینٹی میٹر کا پتیلہ آپ کو ملے گا تین هزارم ڈھائیت کائے اس میں کوئی گم جمنجاج مورد کی ہے موز رائے سینٹی fail میں ہو جائش کر میں بتاؤ رہا ہوں آپ کو رید میں آپ کو بتا وہ بتاتا ہوں کیں مارکٹ سے کسٹمر چیک کر کے میں تو کہتا ہوں ریڈ چیک کر کے میرے پاس دوبارہ آیا کریں پھر مارکٹ پوری گھوم کے آئے پھر ہم سے ریڈ لیں بھائی کہہ رہا ہے تب ہم آپ کو پتر لے گئے کہ ہماری ریڈ میں اور ان کے ریڈ میں کیا فرق ہے اس کا کیا ریٹ ہے اس کا جون سا ہے دس لیٹر اس کی کپیسٹی ہے تی سینٹی میٹر یہ ملنا ہے آپ کو تیس سو رپے کا پھر اس کے بات آجاتا ہے چونتی سینٹی میٹر کا اس کی ہے ساڑھے تیرہ لیٹر کپیسٹی تھرٹین پوائنٹ فائیو لیٹر کپیسٹی ہے یہ آپ کو ملنا ہے چار ہزار پی کا چار ہزار پی کا ملے گا یہ چھتی سینٹی میٹر کا پتیلہ سٹیم پہ دوبارہ کلوز کر کے دکھا دیں چھتی سینٹی میٹر کا پتیلہ اس کی جون سی کپیسٹی ہے وہ ساڑھے پنگرہ لیٹر کپیسٹی ہے ہر چیز جنوی نے سنیکس کی ہے سٹیم پہ وغیرہ آپ ویسے بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں جالی چیزیں نہیں آتی مارگیٹ میں نائی دو نمبر سنیکس آتا ہے ایک نمبر چیز آتی ہے اور کوئی بھی کمپنی یا نا کسی کو کوپی کرنے نہیں دیتی لوگ سر کہتے ہیں جی مارگیٹ میں دو نمبر بھی پڑا ایسا کچھ نہیں ہے سب جھوڑ بولتے ہیں اچھا اس کی جون سی چھتی سینٹی میٹر کا ریٹ ہے وہ ملنا ہے آپ کو چار ہزار چار سو کا پھر یہ چالیس سینٹی میٹر یہ بڑا سائز ہے ماربل کوٹنگ میں اتنا بڑا سائز آم روٹین میں بنتا نہیں ہے ماربل کوٹنگ میں بنتا ہے یہ ملنا ہے آپ کو پانچ ہزار تین سو کا صرف پانچ ہزار تین سو روپے میں مل رہا ہے اتنا بڑا بیلہ جس کے اندر آپ تین کیجی کے قریب یا ڈائی کیجی کے قریب چاول بھی بنا سکتے ہیں سات آٹھ کلو جو بانڈیس یا چیکن بغیرہ بنا سکتے ہیں اس کے پاس کونسی ایکٹر açıl جگو ہے اس کے پاس آتا ہے یہ فرائی پین یہ فٹم اور diffusion کا اس کا فرائی پین کیا ہے Americas دches دخ anyways سانس میں آپ کو سارے سائز مل جائیں گے اس میں کون کونی سائز آٹھ بیلیبل ہیں کے پاس ped Essentially nive Steel چوبیسی ایم چار کی چار سائز 26ئی ایم اور اٹھائی سی ایم موجود ہے یہ سب سے بڑا ہے یہ اٹھائی سی ایم جو اس وقت ان کے پاس اٹھائی سائز سینٹی میٹر ہے ٹیک ہے یہ سائز آپ کے سامنے بہت بڑا سائز ہے کڑائی کے سائز کے حساب سے ہے ٹھیک ہے یہ اٹھائی سینٹی میٹر سائز آپ کو ملنا ہے بائیس سو پچاس روپے کا آج کل سب سے زیادہ جو لوگ پسند کر رہے ہیں نا یہ والے فلیٹ فرائی پینٹ جو ہے نا یہ زیادہ پسند کیا جاتے ہیں اس کے بعد یہ ٹرینڈنگ میں آ رہے ہیں اس کے بعد پھر آ جائے گا یہ والا چھوٹی سینٹی میٹر کا یہ ملنا ہے آپ کو دو ہزار روپے کا اس کے بعد یہ آ جائے گا آپ کا جونس ہے چوبیس سینٹی میٹر کا چوبیس کا ملنا ہے آپ کو ستارہ سو چاس کا بائیس سینٹی میٹر جونس ہے یہ ملنا ہے آپ کو سولہ سو روپے کا کاٹینا نا ایکس جو ہے نا بھائی آپ کو دکھا رہے ہیں ساؤس پین جو ان کے پاس ڈیفرنٹ سائز میں اویلیبل ہیں جانتے ہیں کون کون سے اویلیبل ہیں جی بائی جان کون کون سے اویلیبل ہیں اس کے اندر میرے پاس سارے سائز اویلیبل ہیں اور یہ بھی سن ایکس کے یہ سٹیم چاہتے لیں مارکٹ سے دو کھانا کہیں دو نمبر چیز کے سٹیم دیکھ کے لے کے ہیں ٹھیک ہے اس کے ایک یہ بیس سینٹی میٹر سائز آتا ہے پھر اس کے بعد یہ بائیس سینٹی میٹر سائز آجتا ہے اور چوبیس یہ جو ان ساتھ چوبیس سینٹی میٹر ہے اگر آپ نے اس کے اندر چاہے بنانی ہے تو کم سے کم اس کے اندر سولہ سے ستارہ کپ چاہے کے ارام سے بنیں گے اس کے اندر آپ کے بارہ سے تیرہ کپ چاہے کے ارام سے بنیں گے اس کے اندر نو سے دس کپ یہ نو سے دس کپ آپ کے ادھر تک آئیں گے ٹھیک ہے کہ بوائل بھی ہو تو آپ کی فوراں باہر نہ ہے یہاں تک آئیں گے میں یہ آئیڈیا دے رہا ہوں اچھا یہ جونسہ اب چاروں کے میں آپ کو ریٹ بتا دیتا ہوں یہ جونسہ بیس سینٹی میٹر کا یہ آپ کو سائز ملنا ہے اٹھاران سو رپے کا ٹھیک ہے بائیس سینٹی میٹر کا جونسہ سائز ہے یہ آپ کو ملنا ہے دو ہزار رپے کا اور یہ جونسہ سب سے بڑا سائز ہے یہ اوبر پتیلے جتنا سائز ہے یہ آپ کو چھو بیس سینٹی میٹر کا ملنا ہے بائیس سو رپے کا ٹھیک ہے یہ ہول سیل ریٹ میں میں آپ کو دے رہا ہوں انشاءالا ریٹ میں فرق نہیں ہوگا یہ آپ کو ڈریس بھی کارٹ شو ہو رہا ہے سبحان کے نمبر پہ آپ وٹسائپ کریں تو آپ کو ساری ایٹم جونسی ہیں ڈسپلی میں مل جائیں گے اچھا اس کے بعد پھر میرے پاس اس کے اندر آ جاتے ہیں فرائی پین فرائی پین کے آپ کو تمام سائز مل جائیں گے آج کل سب سے زیادہ جونسا چل رہا ہے وہ فرائی پین چل رہا ہے ٹھیک ہے دارہ سی ایم بی سی ایم بائی سی ایم اور اس کے علاوہ ان کے پاس پڑے ہیں چوبی سی ایم چھبی سی ایم اٹھائی سی ایم اور تی سی ایم پڑے ہیں سارے سائز اب یہ لے بھلا ہے ان کے ریٹ بغیرہ کیا ہے میں آپ کو ان سب کے ریٹ بتا دیتا ہوں سب سے پہلے جونسا یہ سائز ہے سب سے چھوٹا اٹھارہ سینٹی میٹر کا یہ اوپر بار کوٹ بھی لگا ہوا ہے آپ سکین کر لیں کہ اریجنل ہے یا لوکل ہے جب آپ سکین کریں گے اس کے اوپر ایک اوپشن آتا ہے جونسا لوکل ہوتا ہے کوپی رائٹ کہ انہوں نے کوپی رائٹ کیا ہوا ہے اس کا جونسا اس کی آپ کو مکمل لسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی اچھا یہ اٹھارہ سینٹی میٹر کا جونسا یہ آپ کو ملے گا ساڑھے چھے سو رپے کا بیس سینٹی میٹر سائز جونسا یہ آپ کو ملے گا ساڑھے ساتھ سو رپے کا بائیس سینٹی میٹر لینا ہے تو یہ ملے گا آپ کو آٹھ سو رپے کا چوبیس سینٹی میٹر لینا ہے تو یہ آپ کو ملے گا نو سو رپے کا چھبیس سینٹی میٹر لینا ہے تو یہ ہزار پے کا ملے گا اٹھائیس سینٹی میٹر لینا ہے تو یہ گیارہ سو چاس اور تیس سینٹی میٹر بارہ سو چاس اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کیش آن ڈیلیوری آفر آل آور پاکستان ٹھیک ہے اگر آپ کا زیادہ سمال لینا ہے جیس پیکج وغیرہ لینا ہے تو اس میں ہم بلٹی بھی کروا دیتے ہیں لیکن ہماری کیش آن ڈیلیوری آفر آل آور پاکستان آفر آل آور پاکستان آفر ہے ان کے پاس جو ہے نون سک کے لیے سپون وغیرہ کیچن یو ٹانسیز آفر ہے گھرڈ ہینڈل کے ساتھ بہت پیاری چیز ہے سلیکون کے یہ سپون ہے یہ مکمل سیٹ آویلیبل ہے جس کو چاہیے وہ بھی رابطہ کر سکتا ہے یہی والے سپون ہے یہ نون سک میں سمال ہوتی ہیں یہ دیکھیں ہر چیز آویلیبل ہے اس کے اندر سوال بھئی یہ کتنے کا ملے گا اس کے اندر پلٹا وغیرہ دوئی وغیرہ اس کے علاوہ نون سک کا چمٹا آئل بریش ساری ایٹم یہ بارہ بیس کا کچن سیٹ آتا ہے نون سک کا یہ والا جون سا سیٹ ہے اس کا اس ٹائم جون سا ریٹ ہے ریٹ تو اس کا بڑھ گیا ہے کافی زیادہ اس کا ریٹ اس ٹائم تقریباً چل رہا ہے بہتالیس سو ترتالیس سو کے قریب لیکن ہم آپ کو جون سا ہے نا یہ پرانے ریٹ پہ ہمارے پاس ابھی اس کا پڑے ہوئے دو تین کارٹن تو یہ ہم آپ کو جون سا ہے نا دکاندارہ ذرات بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ ہم آپ کو اس کے اندر کلر پرپل ریڈ اور گرین اس طرح مختلف بلیک کلرز آتے ہیں مختلف کلرز آتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے یہ ہم آپ کو اس ٹائم دے دیں گے سینتیس سو روپے کا صرف سینتیس سو روپے کا لیکن اس کا ریٹ ابھی کافی زیادہ ہو گیا اس میں کوئی گنجائش ہو جائے کی ریٹ وغیرہ گنجائش میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں ریٹ جو ان سے ہے وہ مارکٹ سے ہٹ کے ہول سے ریٹ بتاتا ہوں کہ جو بھی ہماری ویڈیو دیکھتا ہے اسے کم سے کم کوئی فائدہ تو ہو جو ان سے ہماری ویڈیو دیکھتا ہے یعنی ان کا کہنے کا مسئل ہے اگر آپ مگوانہ چاہ رہے ہیں تو کم از کم آپ کو مارکٹ سے کم ریٹ ملنا چاہیے ہمارے پاس نیکس کون سی اٹم ہے اس کے بعد آجاتی میرے پاس ایک کینڈل والی کڑائی یہ والی ہاک یہ چوبیس سینٹی میٹر سائز ہے اس میں میرے پاس چوبیس سینٹی میٹر اور اٹھائیس سینٹی میٹر تینوں سائز اویلیبل ہے ٹھیک ہے یہ آپ ایک کینڈل میں جس طرح کوکنگ وغیرہ کرتے ہوئے اسے ہلاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بہت مزیدار چیز ہے آپ ہلانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا کوئی بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس کو اوپر نیچے کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں لیڈ کے ساتھ ہے یہ جو انسا چوبیس سینٹی میٹر سائز ہے یہ والا ملنا ہے آپ کو اٹھاران سو رپے کا چھبیس سینٹی میٹر سائز ملنا ہے آپ کو اکیس سو رپے کا اور اٹھائی سینٹی میٹر اس ٹائم پیکنگ میں پڑا ہوا ہے وہ آپ کو ویسے ملے گا تئیس سو رپے کا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر میرے پاس اس کے اندر آ جاتے ہیں گریل پین گریل پین سونیکس کے اوریجنل تیس سینٹی میٹر اور چھتی سینٹی میٹر دو سائز ہی آتے ہیں اور دونوں سائز ہمارے پاس اویلیبل ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ انہوں نے ایکسٹرہ رپڑ بھی دیا ہوا ہے ماربل کوٹنگ میں ہے ٹوٹل اندر سے بھی باہر سے بھی ٹھیک ہے اوپر میگنر لگا ہوا ہے ہنڈل فکس ہے اس کا بہت زبردست چیز ہے ٹھیک ہے باہر اس کی سٹیم بھی ہے یہ سونیکس کی سٹیم چیک کر لیں یہ والی یہ والا جونسا گریل پین ہے یہ آپ کو اس کے اندر چھتیس سینٹی میٹر اور تیس سینٹی میٹر دونوں ملیں گے یہ اگر بڑا سائز دینا ہے تو یہ ملے گا آپ کو چار ہزار تین سو کا اگر یہ چھوٹا سائز دینا تو یہ ملے گا آپ کو تین ہزار سات سو کا یعنی کہ یہاں پہ آپ کو ریڈ مناسب دے رہے ہیں اور بہت اچھی کوالٹی میں اس نیکس کی آئٹمز ہیں نیکسٹ ہمارے پاس بائی کے پاس کڑائیاں موجود ہیں کڑائیوں میں بھی سارے سائز ملیں گے ستائیس سینٹی میٹر تیس باتیس چھتیس اور جونسا سب سے بڑا سائز ہے چالیس سینٹی میٹر جونسا کسی دکاندار سے آپ کو فیصلہ بات کی ایجنسی ہولڈر سے بھی نہیں ملے گا وہ بھی ہمارے پاس آویلیبل ہے یہ ستائیس سینٹی میٹر ٹھیک ہے یہ سائز آپ کا بالکل نورمل سائز ہے ٹھیک ہے نہ زیادہ بڑا ہے نہ زیادہ چھوٹا ہے اگر آپ کے چار پانچ افراد ہیں گھر میں تو یہ بہترین سائز ہے آپ نے ایک کلو سبزی وغیرہ بنانی ہے یا کڑائی وغیرہ بنانی ہے ایک کلو تو بہترین سائز ہے یہ سائز ہونسا یہ سائز سینٹی میٹر آپ کو ملنا ہے دو ہزار پے کا اس کے بعد یہ سب سے بہترین چیز ہے اس کے ہینڈل بہت اچھے ہیں اگر آپ کو کلو بھی کرتے ہیں نا تو آپ کے ہاتھ نہیں جلیں گے جیسے مرضی اس کو اٹھائیں اچھا تیس سینٹی نیکسٹ جو ہے نا وہ تیس ہینڈی میٹر کی کڑائی ہے جس کا بتائیں گے اس کی جونسی ہے چار لیٹر کپیسٹی ہے تیس سینٹی میٹر یہ ملے گا آپ کو تیس سو روپے کا اس کے بعد آجاتا ہے بتیس سینٹی میٹر اگر آپ کے سات آٹھ روپ رات گھر گئے ہیں تو بہت زبردست سائز ہے اس میں آپ ڈیڑھ سے دو کلو کڑائی آرام سے بنا سکتے ہیں بتیس سینٹی میٹر سائز آپ کو ملے گا ستائیس سو کا ٹھیک ہے اب چیز آپ پہ چلے جائیں امتیاز مارٹ پہ چلے جائیں ساری بریٹی وہاں لگی ہے ادھر سے ریٹ چیک کر کے مرسے ایک دفعہ لازمی رابطہ کیجئے گا آپ کو خصوصی ڈسکاؤنٹ ملے گا اچھا یہ سات لیٹر سائز ہے ٹھیک ہے اس کا کپیسٹی سات لیٹر ہے چھتی سینٹی میٹر اس کا سائز ہے یہ آپ کو ملنا ہے تین ہزار پچاس سرپے کا ٹھیک ہے اس میں چالیس سینٹی میٹر وہ بھی پیک پڑا ہے میرے کوشش میں کرتا ہوں کہ وہ بھی آپ کو اتار کے دکھا دوں اوپر سے پیسے وہ سائز آپ کو ملنا ہے چار ہزار پے کا ماربل کوٹنگ میں جمبو سائز ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس گریل پین آگے میں نے آپ کو ڈککن والے دکھائی ہیں اب یہ بغیر ڈککن کے چوبیس سی ایم اور ٹھائی سی ایم ان کے پاس اویلیبل ہے اچھا اب اس کی بھی کپیسٹی لکھی ہوئی یہ دو لیٹر کپیسٹی ہے اس کی تین پیسٹی ہے ٹھیک ہے یہ جون سے دو ڈائی کاسٹ کے اندر ہیں ہاں جی یہ دونوں ڈائی کاسٹ میں بنے ہوئے ہیں یہ والا جونسہ یہ آپ کو ملنا ہے چوبیس سینٹی میٹر ستارہ سو رپے کا اور یہ جونسہ بڑا سائز ڈھائی سینٹی میٹر یہ ملنا ہے آپ کو اکیس سو رپے کا اس کی جو سب سے بہترین خوبی ہے یہ ایک ہی شیپ میں دوسرا اس کی جو کوٹنگ ہے وہ بہت زبردست ہے اس کی مارکٹ میں گریل پین کے بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے آپ بھی لے کے لیے تھے میرے سے میرا خیال کر کے میں نے ان سے دو تین لیے ہیں دونوں اس حمال کر رہا ہوں بہت اچھے ہیں اچھا اس کے بعد پھر میرے پاس آجاتی ہیں ان میں ہاٹ پلیٹ ہاٹ پلیٹ میں ویسے عمومن آتے ہیں دو سائز میرے پاس تین سائز پڑے ہوئے ہیں ایک یہ تیس سینٹی میٹر یہ ایک بتیس سینٹی میٹر اور ایک یہ جمبو سائز اس میں آپ پیزا وغیرہ رکھنا ہے تو پیزا بھی بنا سکتے ہیں یہ اوور سائز ہے ماربل کوٹنگ میں یہ جونس ہے یہ سائز آپ کو ملنا ہے بارہ سو چاسر پے کا ٹھیک ہے ہاٹ پلیٹ کے بات کر رہا ہوں میں تو ایک ہی بات نہیں کر رہا ہا ہاٹ پلیٹ کی اچھا یہ نیکس بائی لے کے ہاٹ پلیٹ جو ڈیفرنٹ سائزیز میں ہے یہ توا نہیں ہے ہاٹ پلیٹ ہے جس کے اندرہ پیزا بھی بنا سکتے ہیں ہر قسم کی ایٹم بنا سکتے ہیں فاس فوڈ کے لیٹر یعنی برگر وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں سب سے پہلے ان کے پاس جو سائز ہے تیس چاریا پانچ سی ایم ہے ٹھیک ہے اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں ان تینوں کے ویسے ہاٹ پلیٹ جونسی آتی ہے یہ بتی سی ایم ہے دو سائز ہی آتی ہے میرے ایکسٹرا سائز مگوایا ہوا ہے جو مثلا پیزا وغیرہ بنانے کے کے لیے چاہیے یا شامیہ وغیرہ کے لیے ہوتل وغیر کے ایٹم جونسی ہے یہ چونتیس چاریا پانچ سی ایم ہے یہ ماربل کوٹنگ میں اچھا یہ تینوں سائز ہیں نونسک کے سنیکس کے اوریجنل ٹھیک ہے یہ جونسا سب سے پہلے اس کے اندر آتا ہے یہ والا سائز یہ آپ کو ملنا ہے بارہ سو پچاس روپے کا ٹھیک ہے صرف بارہ سو پچاس روپے ٹھیک ہے یہ اگر آپ یہ امتحاز مارٹ وغیرہ پیل فتے وغیرہ پچھائیں تو یہ کم سے کم جونسی ہے سولان سو ستاران سو پہ لگی ہے کسٹمر جا کے ادھر کچھ نہیں کہتا ہے پیسے جا کے دے آتا ہے تو لیکن ہم ہول سیل ریٹ پہ بارہ سو پچاس کی دے رہے ہیں ادھر ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں آجتی چونتیس سینٹی میٹر بتیس سینٹی میٹر اس کی جونسی کپیسٹی ہے دو لیٹر ہے یہ والا سائز آپ کو ملنا ہے پندرہ سو پچاس کا یہ کم سے کم مارٹ وغیرہ پہ جائیں گے تو دو ہزار کی لگی ہوگی اچھا یہ سائز تو آپ کو مارکٹ سے عام ملنا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کی کپیسٹی بھی جونسی ہے اس کی بھی دو لیٹر کا پیسٹی ہے لیکن اس کا سائز زیادہ ہو گیا ہے یہ ساڑھے چونتیس سینٹی میٹر ہے ٹھیک ہے یہ ماربل کوٹنگ اوپر یہ ماربل کوٹنگ ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ والا سائز جونس ہے یہ آپ کو ملنا ہے ستارہ سو پچاس اربی کا میکا سون ایک سو ہوت پلیٹ سوفٹ گریپ ہے اس کی یہ مارکٹ میں اکثر نا بچی سوربے کی ہوت پلیٹ بیچ رہے ہیں میں نے خود دیکھا آپ مارکٹ میں چیک کیجئے گا اور ہمارا ریٹ چیک کیجئے گا آپ کو کلیر ڈیفرنس نظر آئے گا ہم آپ کو مارکٹ سے کم ریٹ میں اویلیبل کریں گے اچھا اس کے بعد پھر آجاتا ہے برار بھائی یہ اس میں تواہ آجاتا ہے ٹھیک ہے یہ پہلے کناری والا تواہ اس کی زیادہ ڈیمانڈ ہے یہ والا یہ بھی چلتا ہے لیکن کم چلتا ہے اس ٹین یہ تیس سینٹی میٹر ہے اور ایک اس میں چونتی سینٹی میٹر دو سائز ہی آتے ہیں تیس سینٹی میٹر سائز آپ نے لینا ہے تو وہ ملنا ہے ساڑھے تیرہ سو کا یہ بڑا سائز جمبو مل لینا ہے تو یہ آپ کو ملنا ہے ساڑھے سولہ سو رو بے گا یہ ہیوی ویڈ میں ہے گیج بھی اچھی ہے اور اچھا بنا ہوئے مارکٹ میں جائیں گے یہ ہلکا ہے یہ ہم یہ کافی ویڈ میں ہے آپ جہاں پہ جب آئیں گے نا جہا اس کو چیک کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس کا ویڈ کتنا ہے اچھا یہ اس کے ہینڈل کے اوپر بھی سنیکس کی سٹیمپ ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کے اوپر جون سے ٹیگ لگے ہوں یہ بھی اریجنل سنیکس کے لوکل نہیں ہے کوئی بھی چیز میں اوپر بارکورڈ لگے ہوا یہ آپ سکین کر سکتے ہیں کتنے میں دیں گے ہمیں یہ والا جون سا چھوٹا ہے اس کا میں نے آپ کو ریٹ بتایا تیرہ سوپچاس اور بڑے کا بتایا سولہ سوپچاس اچھا اس کے بعد یہ سنیکس کی میں نے لوز تو ساری ایٹم دکھا دی ہے آپ کو اب اس کے بعد میں آپ کو مکمل سیٹ دکھاتا ہوں جو کسٹمر جس طرح مثلا انہوں نے جھیز میں ایٹم دینی ہے یہ تو آپ مثلا آپ ریگولر کوئی بھی ایٹم جونسی ہے ایک پیس لے سکتے ہیں دو پیس لے سکتے ہیں گرمے دیلی یوز کے لیے یہ جو سیٹ ہے نا ان کے پاس آویلیبل ہے یہ آپ شادی بیعہ پہ گفٹ کر سکتے ہیں کسی کو منگنی پہ دے سکتے ہیں یا کسی سے ملنے جا رہے ہیں تو آپ ان کو برطن گفٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ان کو دیا جا سکتا ہے یہ بہت پیاری چیز ہے اور ایک زبردست چیز ہے آپ اس کی سب سے پہلے شیپ چیک کریں اس کا جو لیٹ ہے وہ سٹینلس ٹیل کے اندر ساتھ میں گلاس ہے لگا ہوا ٹھیک ہے یہ چیز چیک کریں بہت پیاری چیز ہے اس کو زنگ بغیرہ نہیں لگے گا بہت ہائی قوالٹی اور فنچنگ میں ہے یہ اندر سے اس کی کوٹنگ چیک کریں یہ ڈائی کاسٹ میں ہے ٹھیک ہے یہ خراب نہیں ہوتا جلدی اس کا ہنڈل فکس ہوتا ہے اس کی کوٹنگ جو ہے نا میں نے جو طریقہ بتایا اس طرح اس حمل کرنی ہے بہت زبردست چیز ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ تین ہنڈیاں ہیں بھائی دوسری بھی دکھائیں درہا یہ آپ بیس پیس کا سیٹ ہوگا آپ نے جیز میں لگانا ہے یا کسی کو گفت ہوگیرہ دینا ہے تو بہت زبردست یہ گفت کے لیے بہترین چیز ہے اور زبردست چیز ہے یہ اس کا تیسرا تین پتیلے ہوں گے اس کے اندر اس طرح ٹھیک ہے اور اس کے اندر میں آپ کو سارے پیس دکھا دیتا ہوں اس کی کڑائی بھی دکھائیں درہا کڑائی اس کی ایک انڈل والی وہ بھی دکھا تھا کڑائی اس کی بڑے سائز کی اور ایک انڈل والی یہ چیک کریں ٹھیک ہے ایک انڈل میں کوکنگ بہت زبردست ہوتی ہے آپ نے پیس ہلانا ہے وغیرہ تو کوئی مستانی ہے بہت زبردست چیز ہے ٹھیک ہے اس کی کوالٹی فنٹنگ بہت عالی قسم کی ہے یہ اس کا گلاس جو ہے نا وہ بریک نہیں ہوتا اس کے اندر کم سے کمبینٹ ڈائی سے تین کیجی آپ چکن بنا سکتے ہیں کڑائی کے اندر ایزی لی بندے گا بون لیس اور بہت زبردست اور بہترین چیز ہے یہ انڈکشن ککر پر بھی شاید کام کر جائے کیونکہ اس کے ساتھ دو ڈسک لگی ہوئی ہے یہ انڈکشن ککر کے ساتھ کام کر جاتی ہے اچھا اس کے بعد اس کے اندر فرائی پینا جاتا ہے ایک اس کے اندر یہ ساس پینا جاتا ہے لک دیکھیں اس کی بہت پیاری لوگ ہے ٹھیک ہے اگر کسی نے نیا کیچن وغیرہ تیار کیا تو اس کے لیے بہت زبردست سیل ہے کہ اس کے اندر توائے گا یہ بھی سٹیمپ سنیکس کی یہ سیٹ اس لیے ہم دکھا رہے ہیں کہ اس کی ہمارے پاس بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے پہلے بھی ہم نے ویڈیو میں دکھایا تھا تب بھی ہم نے کافی سیٹ پیچے ہیں اور یہ والا اب دوبارہ نیا سٹوک آیا بھائی کے پاس تو ہم دوبارہ دکھا رہے ہیں تاکہ آپ کو دکھا دیں کہ یہ والی ایٹمز ہمارے پاس اویلے پل ہیں اچھا اس کے مکمل سیٹ جو ہے نا ہم کتنے کا ملے گا تین پتیلے ایک کڑائی ایک ساس پین ایک فرائی پین ایک دوہ یہ مکمل آپ کو سیٹ ملے گا اگر کوئی کیلہ پیس تو وہ ہم نے پہلے ویڈیو میں دکھا دی ہے وہ ملے گی کیلے پیسی جو ہم نے پہلے دکھا سیٹ مکمل ملے گا یہ سنگل پیس نہیں ملے گا اچھا یہ جو ہنسا مکمل سیٹ ہے ابراہ بھائی یہ مکمل سیٹ آپ کو ملے گا سولہ ہزار پانچ سو رپے کا سولہ ہزار پانچ سو رپے میں مکمل سیٹ ملے گا اور ڈائی کاؤس میں ہینڈل فیکس کے ساتھ اور ڈائی کاؤس میں ہینڈل فیکس ہے اس کے یہ دیکھیں چینشن نہیں ہے کسی قسم کی یہ ہینڈل بغیرہ خراب ہو جائیں گے آپ کو ملیں گے تین پتیلے یہ سائز تین پتیلے ہیں ایک کڑائی ہے یہ سب سے پہلے میں آپ کو اس کا سب سے بڑا پتیلہ شوکر ہوتا ہوں دکھائیں یہ بھی سوریکس کا ریجنل ہے اس کا ٹیمپرڈ شیشہ ہے ٹھیک ہے ان بریکی بلہ نیچے گرے گا تو ٹوٹے گا نہیں ٹھیک ہے یہ چیز اس کی لوگ چیک کریں فنچنگ چیک کریں بہت اچھی اور کمال ہے جب آپ کے کچن میں پڑھا ہوگا آپ کو سمجھ آئے گی کیا چیز پڑھئی ہے یہ اس کا ساوس پین ہے اس کی لوگ چیک کریں اس کا ہنڈل دیکھیں لیڈ دیکھیں بہت پیاری چیز ہے یہ ایک اس کے اندر ساوس پین ایک یہ بڑا پتیلہ پتیلہ پھر اس کے اندر یہ دو پتیلے ہوں گے یہ سائز یہ آپ ٹریکولر گرمی استعمال کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں بہت زبردست سائز ہے اس میں ایک کڑھائی بھی ہے کڑھائی چیک کریں اس کی فنچنگ آپ کے سامنے ہے اگر فنچنگ کا کوئی مسئلہ ہونا یہ کوٹنگ میں مسئلہ ہو تو اس میں داگ بغیرہ ہوتے ہیں بابلز بغیرہ ہوتے ہیں آپ پوری کڑھائی کو دیکھ سکتے ہیں ایک بھی بابل نظر نہیں آئے گا آپ کو یا کوٹنگ کہیں سے اتری بھی نظر نہیں آئے گی یہ ہی اچھی اور برینڈ کی خوبی ہوتی ہے کہ جو برینڈ ہے وہ بہت اچھی کوالٹی میں بناتا ہے تاکہ وہ اپنے کسٹمرز کو ریٹین کر سکے اور اس کے جو کلائنٹس ہیں وہ صدا بہار اس کی ایٹم کو استعمال کرتے رہے ہیں اس کے علاوہ اس میں اور بھی کچھ ہیں اچھا پھر اس کے بعد ایک اس کے اندر فرائی پین آ جائے گا اور ایک تباہ آ جائے گا یہ فرائی پین ہے اور یہ تباہ ہے تین پتیلے ایک کڑائی ایک فرائی پین ایک ساس پین ایک تباہ یہ مکمل آپ کا جو انسا سیٹ ہونا ہے اٹھارہ پیس کا باقی اس کے اندر چمچ ہوں گے ٹھیک ہے یہ مکمل سیٹ آپ کو ملے گا اس ٹیم تیرہ ہزار پی کا ٹھیک ہے یہ مکمل سیٹ آپ کو تیرہ ہزار کا ملے گا آپ ہمارے ساتھ رابطہ نمبر سے دیئے گئے ہیں سکرین پہ اس پہ رابطہ کریں اگر آپ ہمیں ویزرٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس پارٹیٹرز کے اوپر بائی ہوتے ہیں چوب کے اوپر آپ ان کو ویزرٹ کریں ساتھ آٹھ نمبر گلی ہے میں نے سٹارٹ میں دکھایا ہے کہ کیسے انٹر ہونا ہے کہاں پہ ہماری شاہ پہ ہیں اچھا کیسے ہی آپ مین روڈ پہ آئیں گے تو ادھر ہماری لسلوری شادربار کے ساتھ ہی شاہ پہ ہیں وہ کائنڈلی ہمیں ویٹس ایپ پہ رابطہ کریں یا فون کر کے آئیں کیونکہ کسی دکاندار نے آپ کو ہماری شاہ پہ آڈریس نہیں بتانا ہے تو آپ کائنڈلی رابطہ کر کے آئیں لسلوری شادربار کے باہر آ کے کال کریں تو لڑکا آپ کو خود آ کے رسیب کر لے گا نمبر نیچے لکھ دیتا ہوں 0341 1746406 جس پارٹریڈر گلی نمبر ساتھ آٹھ نظر سوڑی شادربار جنگ بزار فیست آباد آپ کوئی بھی چیز ہم سے مگوائیں گے ہم آپ کو کیش ہون ڈلیوری دیں گے ہمارے پاس جتنی بھی ایٹم لگی ہوئی ہے یہ ہم ساری آن لائن پہ آئیتے ہیں سٹینلس سٹین لے لیں نونٹک لے لیں ماربل لے لیں چینی لے لیں کوئی بھی ایٹم لے لیں گراس ویر میں لے لیں ہارڈ پورڈ میں لے لیں ہر طرح کی چیز ہمارے پاس جہاز کی اویلیبل ہے مارے نمبر پہ رابطہ کریں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ